اسلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو لائے ہوں اکثر کچھ دوستوں کے سوال ہوتی ہیں کہ آپ وہی ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کرتے ہو جن میں کسی جانور کو آپ پکڑتے ہو دراصل بات یہ ہے یہ ہماری غلطی نہیں ہوتی یہ لوگوں کی غلطی ہوتی ہے جو ہم کوکال کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی جانور ہے جب ہم سرچ پورا کرتے ہیں وہاں پر تو پھر کوئی جانور نہیں ہوتا آج ان کے یہاں سے کال آئی ہے کہ یہاں پر غلطوں کے بچوں کو کسی نے مارا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک تیندوہ تھا جس نے ان کو مارا ہے انہوں نے خود نہیں دیکھا ہے لیکن ہم اب سرچ کریں گے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر تیندوہ موجود ہے اکثر کچھ لوگ دیکھے بنا ہم کو کال کرتے ہیں کہ یہاں پر تیندوہ ہے یا بالو ہے انہوں نے خود نہیں دیکھا ہوتا ہے اس لئے یہ پرابل ہو جاتی ہے کہ جب بھی ہم سرچ کریں گے کہیں جاتے ہیں سیکسٹی پرسنٹ کیسوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی جانور ہوتا ہی نہیں ہے تو اس میں ہمارا ٹائم بھی بیسٹ ہو جاتا ہے اس لئے میں سب دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جب بھی آپ کال کرو گے پہلے کنفارم کیجئے گا کہ وہاں پر جانور ہے کے نہیں یہاں پر ایک کتے کے بچے کو مارا گیا ہے لیکن یہ کنفارم نہیں ہے اس کو لیپڑ نے مارا ہے یا کتے نے لیپڑ کا کوئی نشان بھی نہیں ہے یہاں پر اگر اس کو تیندوہ مارتا تو وہ اپنے ساتھ ہی لے کر جاتا یہاں پر اس کو نہیں کھاتا یہاں پر جو گفائیں کھو دی ہے وہ کتوں نے خود کھو دی ہے بچوں کے لیے یہ تیندوہ گفہ نہیں کھوتا ہے کیونکہ وہ ایک بلا ہوتا ہے یہاں پر اور بھی کچھ بچے مارے گئے ہیں ان کی لاشیں ابھی یہاں پر موجود ہیں یہ ایک اور بچے کی لاش ہے یہ ایک اور گفہ بھی ہے یعنی کہ یہاں پر دو کتے رہتے تھے جن کے بچے تھے اور گاس کے نیچے ایک اور لاش ہیں یہاں پر تیندوہ کا کوئی نشان ہی نہیں ہے اور ثبوت ہونا بھی چاہیے تھا اگر یہاں پر تیندوہ آیا ہوتا ان کو مارا ہوتا ہے تو اس لئے ہم یہاں سے اب واپس جا رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو شیئر ضرور کیجئے گا توشی بہتا ہے توشی بہتا ہے توشی بہتا ہے توشی بہتا ہے لابر آپ کو یہ سچتا کریں توشی بہتا ہے